منت کا ہماری شریعت میں کیا پہلو ہے وضاحت کنے منت تو پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی مانے جائز ہے قرآن میں آیا کہ اگر کسی نے منت مانی ہے تو اپنی منت کو پورا کرے گا لیکن یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ انسان بات بات کے اوپر منت مانے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منت ماننے سے کسی کی کوئی مصیبت نہیں ٹلتی کنجوز کا مال بس نکل جاتا ہے اس سے ادھا کچھ نہیں ہوتا بعض اوقات کوئی اتنی مشکل منت مان لیتا ہے کہ جسے وہ پورا ہی نہیں کر سکتا روزانہ سو رکعت نوافل پڑوں گا اتنے لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کروں گا بعد میں نیت بدل گئی تو منت توڑ دیں یہ آپ کے پاس اختیار ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو صورت المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم توڑنے کا کفار ہے ایک غلام ازاد کریں جو آج کل افسلیٹ ہو چکا ہے یا پھر آپ دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یا انہیں کپڑے لے کے دیں اور اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو تین روزے رکھ لیں مسلسل یہ منت اور قسم دونوں کے توڑنے کا کفار ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا بعض اوقات میں بھی کسی بات پر قسم کھا لیتا ہوں لیکن بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں اس کی مخالفت کرنے میں بہتری ہے تو میں اپنی قسم کو توڑ دیتا ہوں تو قسم توڑنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے اگر انسان کو بعد میں احساس ہو کہ نہیں یا اس طرح نہیں اس طرح منت کرنا ہے تو منت ہو قسم ہو یا آپ توڑ سکتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ نہ تو کوئی ایسی منت مانو کہ جو تم پوری نہیں کر سکتے اور نہ ایسی منت ہو کہ جو اللہ کی نافرمانی میں ہو اس طرح کی منت آپ نے نہیں ماننے وہ سن نبی دعود میں حدیث ہے نبیل اسلام کے پاس ایک صحابی آئے کہ میں نے مقام بوانہ کے اوپر اونٹ قربان کرنے ہے اللہ کے نام کے تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ کیا وہاں پہ کوئی زمانہ جہلیت میں ملہ تو نہیں لگتا تھا یا کسی بدھ کی پرستش اس زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی اب نہیں اس زمانے میں تو جب انہوں نے دونوں باتیں کنفرم کی تو پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی منت کو پوری کرو اور پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں منت کو پورا نہیں کرنا آپ نے اور ایسی منت بھی آپ نے نہیں ماننی جو آپ پوری نہیں کر سکتے البتہ اس میں اگر آپ نے منت کوئی مان لی خواہ وہ غلط تھی نافرمانی والی تھی یا مشکل تھی توڑنے کی صورت میں دونوں صورتوں میں آپ کو کفارہ اس کا ادا کرنا پڑے گا وہ آپ نے کفارہ اس کا ادا کرنا ہے جو صورت المائدہ کی آید نمبر 89 میں قسم کے لیے ہے تو قسم اور منت دونوں کا کفارہ سہم ہے باقی اس سے مصیبت کوئی نہیں ٹرلنی مصیبت اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے نا تو وہ صدقہ اور خیرات ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی کرے ان کے اوپر مال خرچ کرے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور دعا تو خیر مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو انسان کے مستقبل کو سوار سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے لیکن صرف وہی والی تقدیر بدلی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ تقدیر دعا کی برکت سے بدلی جا سکتی ہے ہر تقدیر نہیں بدلتی یہ ذہن میں رکھئے گا جو اللہ تعالیٰ نے ازمائشیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لئے پکی رکھ دیئے وہ ازمائشیں آنی ہی آنی ہیں البتہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ اگر اس میں مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی یہ مسئیبت ٹال دوں گا تو وہ ٹھل جائے گی جس طرح بخواہی مسلم کی منہ حدیث بتائی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور رزق میں برکت ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلاح رحمی کرے تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر رشتہ داروں کے ساتھ یہ اس نے سروق کرے گا تو اس کی عمر میں بڑھا دوں گا رزق میں برکت کر دوں گا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا یہ ذہن میں رکھئے گا اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے جب وہ آسودہ حال ہو خوشحال ہو اس وقت بھی اللہ سے دعا مانگا کرے ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں بھی اور مشکات میں بھی ہے مسند احمد کے اندر بھی ہے کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی غد نہیں جاتی یا جو مانگو گے وہ مل جائے گا یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی بہتر نعمل بدل تمہیں دے دے گا کوئی مسئیبہ ٹال دے گا کوئی اور معاملہ یا پھر قیامت کے دن کے لئے وہ سٹور ہو جائے گی تو صحابہ اکرام نے کہا ارسول اللہ اگر دعا رد ہی نہیں ہوتی پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے تو نبیر اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے تو دعا ایک عبادت ہے جو آپ کی سٹور ہو جانی ہے اور یہ ایسی عبادت نہیں ہے جو ابلیگیٹری نہ ہو اپشنل ہو ابلیگیٹری ہے حکمن ہے ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا ان اللہینا یستقبرون عن عبادتی جو لوگ بے شک میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے میں انہیں ظلیل و خار کر کے جہنم میں داخل کروں گا اور یہ آیت سورة المومن کی آیت نمبر ساٹھ نبیل اسلام نے اس وقت تلاوت کی جب آپ نے ساتھ یہ اشاد فرمایا الدعاہ ہو العبادت دعا ہی تو عبادت ہے اور پھر آپ نے اپنے بات کے ثبوت میں اس آیت کو تلاوت کیا یہ حدیث جامعہ ترمزی میں بھی ہے سنب نماجہ میں بھی اور کتابوں میں موجود ہے اور دعا کا ایک پروٹوکول ہے وہ جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لڑاتا تو یہ دروش شریف اور اللہ کا ذکر کرنا یہ دعا کا پروٹوکول ہے اس لیے ہم دیکھیں تشہود میں پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ سلام عرض کرتے ہیں پھر دروشی پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے دعا مانگتے ہیں اور بخاری مسلمی حدیث ہے کہ جب دروش شریف تشہود پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو جتنی بھی سنت دعائیں ہیں قرآن میں احادیث میں وہ آپ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے عبادت ہر حال میں قبول ہی ہوتی ہے یہ اپنے دماغ سے آپ ویم نکال دیں آپ نے صرف جو ظاہری ماملات ہیں ان کا خیال رکھنا ہے ظاہر ہے بغیر وضوح کے تو نماز نہیں ہوتی وہ آپ نے پروٹوکول دینا ہے جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ صاف ستری ہونی چاہیے نماز کے کچھ فرائض ہیں ان کو صحیح طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اچھا گمان رکھنا ہے مخارب اس سے میں حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں باقی دنیا میں کوئی فرمولہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہ بس یہ نماز جس کے بعد آپ مجھے سکون مل گیا تو یہ قبول ہے اور جس کے بعد سکون نہیں ملا وہ قبول نہیں ہے وہ میرے بھائی آپ جو لوگ گرجوں میں جا رہے ہیں انہیں بھی وہ گرجے کی گھنٹی میں سکون ملتا ہے اور یہ جو آپ کو درباروں پر لوگ ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زمزم پینے کا طریقہ جس طرح مرضی پینے جی نبیل اسلام نے مطاف کے اندر بیسے کھڑے ہو کر پیا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو سیچویشن ہی ایسی تھی باقی یہ کہنا کہ زمزم لازمی کھڑے ہو کر پینے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے مکہ والے تو بچارے پیتے ہی زمزم تھے ان کے پاس تو پانی ہوئی تھا تو کیا وہ پھر تو بیٹھ کے پانی پینے کی سنت تو ختم ہی ہوگی مکہ والے لوگوں کے لیے اُس زمانے میں نہیں آپ کی مرضی کھڑے ہو کے پینے آپ کی مرضی بیٹھ کے پینے اور یہ صرف زمزم کے لیے نہیں باقی پانیوں کے لیے بھی ہے لیکن نبیل اسلام کی عمومی سنت یہ ہے کہ آپ پانی بیٹھ کے پیتے تھے البتہ کھڑے ہو کے پینے بھی جائز ہے وہ مولا علی کی حدیث مجود ہے نا بخاری کے اندر جب وہ کوفے میں زہر کے بعد چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے تو وضو کا طریقہ سکھایا وضو کر کے ایک تشت لائے گیا اس میں حضرت علی نے وضو کیا لوگوں کے سامنے چونکہ دال خلافہ کوفے میں شفٹ ہو چکا تھا تو آپ دین سکھاتے تھے اپنے دور خلافت کے اندر تو اینڈ پہ جب وہ وضو کا پانی بچ گیا تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے یوں پانی پیا اور کہا کہ کوفے کے لوگ اسے مایوب سمجھتے ہیں جبکہ میں نے رسول اللہ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ حدیث بلکل واضح ثبوت تھی پھر بھی جن لوگوں نے نہیں ماننا انہوں نے کہا نہیں وضو کا بچہ بات تو کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں دوسرا نہیں پی سکتے ہیں اور اس سے بڑی بات آپ کے بزرگ آپ کو یہ بتاتے رہے تھے جو کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تو پانی جا کے ڈریکٹ مسانے پہ ہٹ کرتا ہے دازہ کرو تو کدر مسانہ ان کو پتے ہیں یعنی یہ جو بزرگ آپ کے دل کا حال جانتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ آپ کے پیٹ میں پانی کہاں سے ہو کے تو کہاں تک پہنچتے ہیں اوئے ان کے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ انڈر گریوٹی پانی نیچے گرتا ہے یا سنجا کرتے ہوئے اوپر چڑھ دے اور روزہ بھی ٹوٹ جائے ہونی تک کیا تو ان بچاروں کا علم ٹوٹل اتنا تھا سائنس نے ان کی خوب مٹی پلید کی انہیں دین کا بھی کوئی نہیں پتا تھا دنیا کا بھی کوئی نہیں تھا پتا سیدھی سی بات ہے تو آپ نبیل اسلام نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے وہ عدیث جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے ایک صحابیہ کہتی ہے نبیل اسلام مارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی تو آپ نے کہا کہ مجھے پانی پینے تو انہوں نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا نبیل اسلام کی آپ آردی دیکھیں آپ مگوا بھی سکتے تھے آپ خود اٹھ کے گئے اور وہ دیوار سے لٹک رہا تھا مشکیزہ دیوار سے یا کسی لکڑی کے تنے سے تو آپ نے کھڑے ہو کر اس مشکیزے سے مو لگا کے پانی پیا اور وہ صحابیہ کہتی ہے میں نے بعد میں وہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا تبرکن کہ نبیل اسلام کا یعنی مبارک مو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ رکھ لیا اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبیل اسلام کھڑے ہو کے پانی پی لیتے تھے جامعہ ترمزی میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں کھڑے ہو کر کھانا بھی کھا لیتے تھے اور پانی بھی پی لیتے تھے یہ جواز کی حد تک درودت ہے عمومی عمل یہی ہے کہ بیٹھ کے جس طرح عمومی عمل یہی ہے کہ پشاب آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے لیکن مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بھی پشاب کر سکتا ہے جب کبھی اس کو ضرورت ہو کھڑے ہو کر پشاب کرنا حرام نہیں ہے لوگ میرے پر اعتراض کریں آپ نے کہا دیا سنت تو نبیل اسلام جو بھی عمل کریں گے وہ سنت تو ہے جب تک کہ آپ اسے مرنہ فرما دیں تو نبیل اسلام سے تو بخاری میں ثابت ہے یہ کہتے ہیں جامعہ ترمزی میں عزرت عائشہ نے کہا جو یہ کہے کہ نبیل اسلام کھڑے ہو کر پشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرنا بالکل امہ نے صحیح کہا نبیل اسلام کا عمومی عمل یہ نہیں تھا لیکن اسی جامعہ ترمزی میں اس حدیث کے فوراً بعد امام ترمزی نے ایک باب باندھا ہے اس میں رخصت کا بیان اور پھر بخاری کی عدیس آگے لے کے آئے امام ترمزی یہ بتانے کے لیے کہ جو عمومی عائشہ نے فرمایا یہ حرام کے درجہ میں نہیں ہے بلکہ اس میں ایکسپشن موجود ہے اب وہ امام ترمزی نے تو کتاب میں لگ دی تھی انجینئر صاحب نے ویڈیو میں بیان کی امام ترمزی باچی کے انجینئر صاحب پر انجینئر تو انجینئر ہے تو انجینئر ہے تو انہوں پتا ہے ہاں ہاں میں آتے پھر جدو کوئی گل کرتا ہے میں کہنا ہے ایلو اوالا جاؤ لے جاؤ